یا مستدہ بیٹا میرے کہاں سے ہوگا جبکہ میں ابھی بیائی ہی نہیں گئی اور کسی آدمی نے مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا اور کوئی بدکار عورت بھی نہیں ہوں جبریل بولے یہ ٹھیک ہے مگر رب نے فرمایا ہے کہ باپ کے بغیر بھی بیٹا دینا میرے لیے کچھ مشکل نہیں اور یہ بات بھی مجھے آسان ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے ہاں بغیر باپ کے بیٹا پیدا کر کے اپنی رحمت کا اور لوگوں کے لیے ایک نشانی کا مظاہرہ کریں اور یہ کام ہو کر ہی رہے گا لہٰذا حضرت مریم علیہ السلام یہ بات سن کر مطمئن ہو گئیں پھر جبریل امین نے ان کے گربان میں ایک پھونک ماری تو مریم علیہ السلام اسی وقت حاملہ ہو گئی آپ کا بغیر شوہر کے حاملہ ہو جانا لوگوں کے لیے باعث سے تاجب ہوا سب سے پہلے آپ کے حمل کا علم آپ کے چچا ذات بھائی یوسف نجار کو ہوا جو بیت المقدس کا خادم تھا وہ حضرت مریم علیہ السلام کا زہد و تقویہ آپ کی عبادت اور مزز سے غیر حاضری یاد کرتا ہوا اور پھر آپ کا حاملہ ہو جانا دیکھتا تو بڑا حیران ہوتا کہ یہ کیا بات ہے آخر ایک دن اس نے جرعت کر کے مریم علیہ السلام سے پوچھ لیا اور یہ بات اس طرح شروع کی کہ اے مریم مجھے بتاؤ کہ کیا کھیتی بغیر تخم اور درخت بغیر بارش کے اور بچہ بغیر باپ کے پیدا ہو سکتا ہے مریم علیہ السلام نے جواب دیا کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالی نے جو سب سے پہلے کھیتی پیدا کی وہ بغیر تخم کے ہی پیدا کی اور درخت بغیر بارش کے اپنی قدرت سے لگائے اور کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالی نے آدم اور ہوا کو بغیر ماباپ کے پیدا کیا تو یوسف نے کہا بے شک ان سب امور پر اللہ تعالی قادر ہے اور میرا شبہ رفع ہو گیا تو میری پیاری بہنوں اگر آپ بھی اپنے لیے نیک شوہر چاہتی ہیں تو اس عمل کی برکت سے اللہ تعالی سے ضرور امید لگائیں ان اللہ علیہ کلی شہن قدیر بے شک اللہ تعالی حد چیز پر قادر ہے اس عمل کی برکت سے نجانے کتنی بہنوں کے آج گھر بس چکے ہیں پس اپنے کاموں سے پانچ منٹ کے لیے فارغ ہو کر کیونکہ اسے پڑھنے میں تقریبا پانچ منٹ آپ کو لگنے والے ہیں نیک اور امیر لڑکا جو آپ کو محبت بھی کرے آپ کی پروا بھی کرے ایسے لڑکے سے شادی ہونے کے لیے روزانہ تیس دن تک اگر زبانی آدھ ہو تو ناپاکی میں بھی پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے سورہ قرآش اکتالیس مرتبہ اول آخر تین تین بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اللہ سے اپنے لیے نیک شوہر کی دعا کریں